السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ہے کہ ایک ضعیف خاتون ہے جن کا وضو باقی نہیں رہتا اس لئے وہ بار بار وضو نہیں کر سکتی ہیں تو کیا وہ قرآن بغیر وضو کے ہاتھ میں گلوب وغیرہ پہن کر دستانے وغیرہ پہن کر کر سکتی ہیں قرآن کی تلاو دیکھیں اگر تو یہ بات ہونا چاہیے جن کے ساتھ بیماریاں ہیں جیسے سلسل بول کی بیماری رہتی ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری رہتی مثلا برابر ہوا خارج ہوتا رہتا ہے یا پیسہ آپ ٹپک جایا کرتا ہے ٹپکتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے شریعت نے حل بتایا ہے جیسے نماز ہے یا کشترے کی چیزیں ہیں تو پہلے صفائی کر کے وضو کریں وضو کر کے نماز شروع کریں اور بیچ میں پہشاپ ٹپکتا رہے ہوا خارج ہوتا رہے تو کوئی پریشانی بات نہیں اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی ان کی اُساعت جتنی ان کی اُساعت اسی تطلاوتِ قرآن ہے اگر وہ مصاحب کو ہاتھ میں پکڑا تو پہلے مرتبعہ وضو کر دیں مصاحب لیلہ اس کے بعد اگر وہ توڑتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور قرآن پڑتی رہیں اور اس سے بہتر جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے ترجمے والا قرآن ہے تفسیر والا قرآن لے لیں اور اس سے قرآن کی تلاوت کریں تو کوئی تحارت شرط نہیں ہے اس کے لئے قرآن چھونے کے لئے پڑھنے کے لئے تحارت شرط نہیں ہے چھونے کے لئے ہے تحارت شرط ہے تو تفسیر اور ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں اسے تحرط لازم نہیں ہے وہ قرآن کے حکم میں مسحف کے حکم میں نہیں ہے اسی طریقے سے جوال ہے ٹیلی فون کے ذریعے نیٹ کے ذریعے پر جو ہے قرآن ہے اس کو پڑھیں تو اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تحرط شرط نہیں ہے تو سہولت موجود ہے اس سہولت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا اس طرح کے سہولیات نہیں ہیں اور وہ ہے تو ہاتھ میں دستانہ پہن لیں آخری حل ہاتھ میں دستانہ پہنکر قرآن بوقت ذر وچ سکتے ہیں فکر سکتے ہیں واللہ وعلم بالسواب والسلاللہ لنبینا محمد واللہ علی وساہبی وساہبی